میرا پیانا دین میرا پیانا دین میرا پیانا دین میرا پیانا دین الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑی السلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلا آلک وآصحابک یا حبیب اللہ وعلا آلک وآصحابک یا حبیب اللہ السلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلا آلک وآصحابک یا نور اللہ وعلا آلک وآصحابک یا نور اللہ پیارے بچوں اور گٹس بدنی چاہے کے ناظرین ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ویلکم کہتے ہیں مرحبا کہتے ہیں اپنے بہت ہی پیارے سے پروگرام جس پروگرام کا پیارا سا نام کیا ہے میرا پیارا دین جی ہاں میرے پیارے دین میں خوش آمدید کہتے ہیں اور ہمارا دین کیا ہے دین اسلام ہمارا دین اسلام ہے تو پیارے بچوں آج بھی انشاءاللہ عز و جل ہمارے پاس مختلف سیگمنٹس ہوں گے آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے ہم آپ کو ایک سوال بھی دیتے ہیں انشاءاللہ وہ بھی دیں گے اور آپ نے اس کو دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کرنا ہے دوسروں کو دعوت دیں کہ جلدی جلدی آپ کٹس بدنی چینل آن کریں اور پروگرام دیکھیں جس کا نام ہے میرا پیارا دین انشاءاللہ مختلف سیگمنٹس بھی شامل کریں گے تو آئیے کچھ ایک سوال دے دیتے ہیں آپ کو تو سوال پیارے بچوں آپ لوگوں سے یہ ہے آج آپ نے یہ بتانا ہے آج آپ نے یہ بتانا ہے یہ بتانا ہے کہ قرآن مجید کے کتنے پارے ہیں قرآن مجید کے کتنے پارے ہیں تو آئیے بڑھتے ہیں اپنے پہلے سیگمنٹ کی طرف اور اس پہلے سیگمنٹ کا نام کیا ہے پارٹس آف باڈی میرا پیارا دین میرا پیارا دین تو پیارے بچوں سیگمنٹ ہے پارٹس آف باڈی اور آج انشاءاللہ پارٹس آف باڈی میں ہم شامل کریں گے چہرے کو چہرے کسے کہتے ہیں بھائی فیس ٹھیک ہے فیس فیس کسے کہتے ہیں مو مو کسے کہتے ہیں بہت سارے سوال آ رہے ہیں تو چہرہ یہ ہوتا ہے نا یہاں سے ہمارے پیشانک سے بال شروع ہوتے ہیں نا سر کے بال ٹھیک ہے یہاں سے ہمارا چہرہ شروع ہو جاتا ہے اور کہاں تا ہوتا یہاں چند تک تھوڑی تک کیا کہتے ہیں اس کو تھوڑی تھوڑی کہتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ بھی آپ کا فیس ہے یہ بھی آپ کا فیس ہے چہرہ ہے ٹھیک ہے تو یہ چہرہ کیلاتا ہے آج انشاءاللہ اور یہ باڈی کا ایک حصہ ہے ٹھیک ہے اور بہت اہم حصہ ہے بہت اہم اہم حصہ ہے آج انشاءاللہ اس کے بارے میں ہم سنیں گے پیارے بچوں چہرے پر آپ کے اچھا یہ ایسا ایک پارٹ ہے کہ جس کے اوپر مزید پارٹ ہیں مطلب سمجھ میں ہے آپ کو جی جی کیا سمجھ میں آیا کون بتائے گا حامدہ بتائیں چہرے کے اوپر اور پارٹ سے جسے آنکھ 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 کہاں پر ہے آپ کے چہرے پر ہے اچھا ناکھ کہاں ہیں آپ کے چہرے پر ہے آپ کے ہونٹ ہیں آپ کے چہرے پر ہیں یہ ایسا ایک پارٹ ہے باڈی کا کہ جو دوسرے پارٹ کو بھی شامل ہے تو کتنا ضروری ہے چہرہ کتنا اہم ہے انسان کی باڈی کے لیے ایک چہرہ پیارے بچوں چہرہ جو ہے یہ آپ کی پہچان بنتا ہے بلکہ ہے کیا بنتا ہے پہچان جی ہاں مثال کے طور پر حمزہ بھائی ہیں حمزہ بھائی کا چہرہ آپ کے ذہن میں اب جیسے آپ کے سامنے آئیں گے ارے حمزہ بھائی آگا ہے ٹھیک ہے مثال کے طور پر اب آپ دیکھ رہے ہیں مندی مذاکرہ آپ کے سامنے پیر صاحب کا چہرہ آتا ہے تو آپ کو یاد دھنا کہ تو میرے پیر صاحب ہیں امیر ایل سنت ہیں ٹھیک ہے تو یہ چہرہ آپ کو یاد ہے اسی طرح آپ کے والدین کا چہرہ آپ کو یاد ہوتا ہے تو آپ کہتے ہیں میری امی ہیں یہ میرے ابو ہیں اس طرح کر کے تو یہ چہرہ جو ہے یہ پہچان کرواتا ہے کیا کرواتا ہے پہچان کرواتا ہے پیارے بچوں اور اسی طرح آپ اسی چہرے سے پہچانے جاتے ہیں اور اسی چہرے سے پتا چلتا ہے کہ آپ خوش ہیں یا غمے ہیں کیا ہے نا آپ کو بہت خوشی ہے آپ یوں سمجھئے کیا نکل گیا آپ کا ایک طرح سے آپ کو آج ڈبل پاکٹ منی مل گئی یا ڈبل ایدی مل گئی اید پر آج آپ ہیپی ہیں تو یہ پتا چل جائے گا خوش ہو گیا آپ مسکرار چہرے پر آ رہی ہے یہ چہرے سے پتا چلتی ہے چہرے پر کچھ ایسی یوں سمجھئے آپ کو آثار تو مشکل ہو جائے گا نشانی یا آپ کچھ ایسی فیلنگز شیئر کرتے ہیں چہرے پر کہ سامنے والا کو پتا چل جاتا ہے کہ آج بڑا خوش ہے آج بڑا خوش ہے جب ہم کنفیوز ہو جاتے ہیں تو پتا چل جاتا ہے بھائی یہ کنفیوز ہے کنفیوز ہے چہرے سے دیکھ کے پتا چل جاتا ہے اسی طرح کوئی آپ کے سامنے مثال کے طور پر آپ سیڈ ہیں آپ کیا ہیں کسی بھی وجہ سے ہو سکتے ہیں آپ غم میں تو آپ کا چہرہ جو ہے وہ کیسا ہوتا ہے افسردہ سو جاتا ہے مسکراہت نہیں ہو رہی ہے مسکراہت نہیں آرہی ہے چہرے پر تو پتا چل جاتا ہے کہ آج بھائی موٹ صحیح نہیں ہے تو دورا سمل کے بات کرنی پڑے جائی موٹ صحیح نہیں ہے آج تو چہرہ جو ہے پیارے بچوں یہ آپ کی پہچان کرواتا ہے اسی طرح اللہ پاک کی اس نعمت کی ہمیں قدر بھی کرنی چاہیے اور یہ بھی نیت کیجئے کہ جب بڑے ہوں گے تو انشاءاللہ چہرے پر دھاڑی شریف سجائیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ ٹھیک ہے اپنے چہرے کو ساف سترا رکھیں اور دھوتے رہیں مو دھونا چاہیے باوضو رہنا چاہیے ٹھیک ہے نا باوضو وضو کریں اس کا بھی بہت فائدہ ہوگا ٹھیک ہے اس کا بھی بہت فائدہ ہوگا تو چہرے کو اپنے ساف سترا رکھنا ہے اور اللہ تعالیٰ کی اس نعمت اس کا ہم نے شکر آزا کرنا ہے تو پیارے بچوں یہ دا سیگمنٹ پارٹس آف باڈی اور آج ہم نے شامل کیا پارٹس آف باڈی میں چہرہ انشاءاللہ کل مزید انشاءاللہ اور بھی جو دیگر پارٹس آف باڈی ہیں ان میں سے ایک شامل کریں گے آئیے بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف اور اس سیگمنٹ کا کیا نام ہے ایک پیاری حدیث میرا پیاری حدیث اور آئیے دیکھتے ہیں کہ آج ہمزہ بھائی ہمیں کتنی پیاری کون سی پیاری اچھی سی حدیث مبارکہ سنانے جا رہے ہیں جی قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الکلمت قیبت صدقت میں ساتھ رہیے الکلمت قیبت صدقت سادقت الکلمت الکلمت طیبت 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 پڑھیں ایک ساتھ ایک ایک کر کے پڑھیں اس حدیث میں کتنا الفاظ ہیں تین الفاظ ٹھیک ہے پہلا لفظ الکلمت بڑھیں دوبارہ پڑھیں کسی دفعہ پڑھیں یاد ہوگی آپ کو کون سنایا گا حامد بی سنایا آپ سنایا مائک میں سنایا آپ کے پاس ماشاءاللہ ٹھیک ہے یاد ہوا اب ہے اب ہے آگے الکلمت طیبت کیا ہے طیبت طیبت اچھا ایک ہی کر کے آتھ کریں اب دوسرا لفظ ہے الطیبت الطیبت کون سنایا گا آپ سنایا مائک دینا ماشاءاللہ اور کون سنایا گا آپ سنایا اطیبت 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 ٹھیک ہے اب اس کو ملانا ہے الکلمت طیبت آپ سنایا ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ دو لفظ آپ کو یاد ہوگا ہے کس کس کو یاد ہوگا ہے سب کو یاد ہوگا ہے ماشاءاللہ آپ سنایا خالد ماشاءاللہ ماشاءاللہ تی لفظ پڑھ لیا اب اطیبت اطیبت صدقت اب کون سنایا گا پوری حدیث سنانی اچھے انداز میں سٹارٹ بھی چلے نا ٹھیک ہے چلیں پہلے سنتے ہیں ہم زادن بھائی سے ماشاءاللہ آپ کا جواب درست ہے درست ہے ماشاءاللہ کتنے پیارے انداز میں سنائی آرام آرام سے اور الفاظ بھی صاف واضح ہو رہے تھے اور کون سنائے گا چلیں حمید بھائی سنیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ وسلم القلیمت طیبت صدقت حمید بھائی طیبت نہیں ہے طیبہ تو ہے کیا ہے تنوین یہ پیش ہے صرف ٹھیک ہے یاد ہو گئی اب اب اس کا ترجمہ تو آپ نے پڑھا نہیں ہمزہ بھائی ترجمہ تو پڑھیں ترجمہ بھی بڑا پیارہ ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے علی شاہ نے اچھی بات صدقہ ہے کیا بات ہے اچھی بات صدقہ ہے اچھی بات صدقہ ہے اچھی بات صدقہ ہے اچھی بات صدقہ ہے کتنا پیارا ترجمہ اس حدیث پاک کا تو یہ یاد ہوگی آپ کو یاد ہوگی کون ترجمہ سنائے گا آپ سنائے ترجمہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اچھی بات صدقہ ہے ایک دفعہ میں آخری دفعہ پڑھا رہا ہوں ٹھیک ہے اب اس کو توجہ سے آپ سنیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اچھی بات صدقہ ہے اب یاد ہوئی یہ حدیث مبارکہ ماشاءاللہ حمزہ بھائی ماشاءاللہ بہت اچھی حدیث مبارکہ ہے اس کا ترجمہ بہت پیارا ہے اچھی بات صدقہ ہے یہ آپ یاد کریں کہتے جائیں صدقہ ملتا جائے گا ٹھیک ہے آئیے کچھ تصویریں جو آپ مدین چنہ کے ناظرین ہمیں بھیجتے ہیں آئیے ان کو شامل کرتے ہیں اور یہ بھی آپ لکھئے گا اپیزوڈ تھرٹین میرا پیارا دین کالر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجتانیب التکبر تکبر سے بچو نام ہے وجیہ اور یہ ہیں سرگھوڈا سے کہاں سے ہیں سرگھوڈا شہر سے ماشاءاللہ اپیزوڈ تھرٹین کی حدیث مبارکہ انہوں نے بھیجی نیکسٹ بیوڈیفل حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیڈ دیٹ تمہارا نیکی کی دعوت دینا اور تمہارا برائی سے رکنا صدقہ ہے اپیزوڈ فورٹین پرگرام میرا پیارا دین سیگمنٹ ایک پیاری حدیث نام ہے مریم التاریہ اور یہ کہاں سے ہیں چک امرکہ زلہ بلوچستان ماشاءاللہ ماشاءاللہ ایک پیاری حدیث محمد صلی اللہ علیہ وسلم سیڈ تہا تحاببو ایک دوسرے کو تحفہ دو تو آپس میں محبت بڑھ عرب شریف سے آئیے کہاں سے آئیے عرب شریف سے افیفہ سلام ماشاءاللہ نیکسٹ ایک پیاری حدیث محمد صلی اللہ علیہ وسلم سیڈ تہادو تحاببو یہ بھی عرب شریف سے ہے ترجمہ ایک دوسرے کو تحفہ دو آپس میں محبت بڑھے گی خدیجہ لوری ہے یہ ماشاءاللہ نیکسٹ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجتنیب التکبر تکبر سے بچو اور ان کا نام ہے عرفہ رفیق کراچی سے ہے ماشاءاللہ نام بہت چھوڑا لکھا ہے نیکسٹ سبحانہ کیا بات ہے کیا بات ہے سورج نظر آرہے دو آسمان نظر آرہے سورج نظر آرہے اور پہاڑ نظر آرہے ہیں درخ بھی نظر آرہے ہیں کیا بات ہے آپ کی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجتنیب التکبر تکبر سے بچو ان کا نام ہے محمد علی کراچی سے ماشاءاللہ محمد جو ہے پیارے بچو پورا لکھا کرے ہیں ماشاءاللہ بہت اچھے انداز میں آپ نے رسولی ویر بنائی کراچی سیٹی میرا پیارا دین ایک پیاری حدیث اجتنیب التکبر تکبر سے بچو من سمت نجا جو چپ رہا اس نے نجات پائی نام ہے ان کا مہا فاطمہ یہ ہیں رابل پنڈی سے کنڈز مدنی چینل ہمارا مدنی چینل ماشاءاللہ نیکسٹ اب ہیں یہ خانے وال سے ہیں اور انہوں نے حدیث مبارکہ لکھی ہے اجتنیب التکبر تکبر سے بچو اور دوسری لکھی ہے من غشنا فلیس منہ جس نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا وہ ہم میں سے رہی ماشاءاللہ حسینہ اسلم فرم خانے وال ماشاءاللہ نیکسٹ کیا بات ہے اجتنیب التکبر تکبر سے بچو من غشنا فلیس منہ جس نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا وہ ہم میں سے نہیں اور ان کا نام ہے دعا دعا بطول فرم خانے وال ماشاءاللہ نیکسٹ کول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ اسیاب جلت الروزہ ڈال ہے عروش ہے چکوال سے ماشاءاللہ نیکسٹ کیا بات ہے کیا بات ہے جھنڈے آگئے پر ہی سبحان اللہ غصہ لا کرو غصہ نہ کرو لا تغدب غصہ نہ کرو ماشاءاللہ بنت محمد عرشد تاریہ شاہ جانیہ کیا بات ہے آپ کی نیکسٹ فرمال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اجتنیب التکبر تکبر سے بچو میرا پیارا دیل ایک پیاری حدیث بنت محمد عرشد تاریہ ماشاءاللہ یہ بھی شاہ جانیہ سے ہیں اور کتنی پیاری حدیث لکھی ہے اور انداز دیکھیں کتنا پیارا انہوں نے فضائی ہے مدفعہ یہ کام کرتے ہیں جو سب سے بہترین تصویر ہو اس کو بھی پھر ہم شو کریں نا ماشاءاللہ کتنے اچھے انداز انہوں نے لکھا ہے تو ایسا بھی کریں گے انشاءاللہ تصویر ہے اچھے اچھے انداز میں منا کر بھیجیں نیکسٹ ایک پیاری حدیث فرمال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارا نیکی کی دعوت دینا اور تمہارا برائی سے روکنا صدقہ ہے بنت محمد عرشد التاریہ شاہ جہانیہ تیسری دصویر آگئی ہے کونسی؟ تیسری ماشاءاللہ ماشاءاللہ پیاری پیاری دیل ایک پیاری حدیث حدیث مبارکہ قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امروکا بالمعروفی ونہیوکا عن المنکری صدقتن تمہارا نیکی کا حکم دینا اور تمہارا برائی سے روکنا صدقہ ہے اور یہ ہے کہاں سے ہیں یہ اکارا سے ہیں خزر خزرات تاریہ ماشاءاللہ خزرات تاریہ اکارا سے نیکسٹ چلیں بچی کی تصویر آگئی ہے روزانہ روزانہ ان کی تصویر آتی ہے آج بھی آگئی ہے اور یہ ہے عدن شفیق اور انہوں نے حدیث مبارکہ لکھی ہے امروکا بالمعروفی ونہیوکا عن المنکری صدقتن ماشاءاللہ کرز مدنی چینل ہمارا مدنی چینل ہمارا پیارا دین زندبار ماشاءاللہ پیارے بچوں اچھے اچھے انداز میں آپ تصویریں بھیج رہے ہیں آپ کا بہت بہت شکریہ اللہ پاک آپ کو اس کی برکتی عطا فرمایا کیا کریں گے حمزہ بھائی کچھ کال شامل کرتے ہیں آپ کے سوال کا جواب یہ ہے قرآن پاک پہ چھٹی پا رہے ہیں کیچ مدنی چینل ہمارا مدنی چینل حضات اللہ خیر ہو آمین آمین پیارے ماجد بھائی میں ہوں آئیشہ تاریہ منچنا بات سے میرے آج کال نمبر سکس ہے پیارے ماجد بھائی میں آج آپ کو آپ کے سوال کا جواب بھی دھوں گی بتائیے تیس پا رہے ہیں ہر صحابی نبی جنتی جنتی اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے آمین آمین اللہ آپ کو بھی سلامت رکھے جزاک اللہ خیرہ نیکسٹ میرا حسن عرب شریف سے مجھے میرا پیارہ دین بہت اچھا رکھتا ہے ماجد بھائی آج میں آپ کو ایک حدیف سناوں گا تہادو تہابو ترجمہ ایک دفرے کو تحفہ دو آپس میں محبت بڑھے گی سبحان کس مدنی چینل حوالہ مدنی چینل ماشاءاللہ ماشاءاللہ عرب شریف سے آپ نے قول کی بہت پیارے انداز میں قول کی اور پیارے سے انداز میں آپ نے حدیث مبارکہ سنائی نیکسٹ مہا بہت پیارے مہجد بھائی میں ہوں فاتیمہ تاریہ مینچن آباد سے مینچن آباد سے میں آج آپ کے سوال کا جواب دوں گی کوران پاک میں پیس پڑے ہیں ہر صاحب یہ نبی جنبی جنبی ماشاءاللہ آپ کو سلامت رکھیں آمین نیکسٹ کال ماشاءاللہ آپ کا جواب دروست ہے ماشاءاللہ نیکسٹ میرا نام محمد ریان ہے میں گجرات سے بات کر رہا ہوں آج آپ کے سوال کا جواب بتاؤں گا قرآن پاک کے تیس پا رہے ہیں آپ کا جواب بھی دروست ہے ماشاءاللہ نیکسٹ میں نے امام محمد ریان ہے ملتان شیط سے بات کر رہا ہوں آج میں آپ کا سوال کا جواب دوں گی قرآن پاک کے تیس پا رہے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ جزاک اللہ آپ کا جواب دروست ہے میرا نام زیادہ میں اکی لئے زیادہ مطفیٰ سے بات کر رہی ہوں آپ کے سوال کا جواب ہے قرآن مجید میں تیس پا رہے ہیں ماشاءاللہ آپ کا جواب دروست ہے نیکسٹ میرے نام مقدرمان دنان ہے لیبیا کے شہر سوا سوا بات کر رہا کہاں سے آپ کے سوال کا جواب ہے تیس پا رہے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ کہاں سے ان کی قول آئی ہے ماشاءاللہ بیرون ملس آئی ہے شہر تھوڑا سمجھ نہیں آیا ماشاءاللہ جزاک اللہ خیرہ اللہ آپ کو برکتی عطا فرمائے اسی طرح کٹس مدنی چینل دیکھتے رہیے اور اب بڑھتے ہیں سیگمنٹ کی طرف ہمزہ باتیں گے ہمیں کہ سیگمنٹ کونسا ہے جی اب پرگرام ہم لوگ کلاب شامل کرتے ہیں ایک آش تصور سبحان اللہ جی ایک آش تصور میں مدینے کی گلی ہو ایک آش تصور میں مدینے کی گلی ہو اور یا محمد کی میرے دل میں بسی ہو محمد کی میرے دل میں بسی ہو ایک آش میں بن جاؤ محمد کی میرے دل میں بسی ہو ایک آش میں بن جاؤ محمد کی میرے دل میں بسی ہو رو تی ہو میتے باکو با رات چلی ہو پیر رو تی ہو میتے باکو با رات چلی ہو ایک آشی تصور میں مدینے کی گلی ہو اور یاد محمد محمد کی میرے دل میں بسی ہو اللہ اکرم ساکر تجھے پیچاوہ میں اللہ اکرم ساکر تجھے پیچاوہ میں ایدہ پتے اسلامی تیری دو میں مچی ہو ایدہ پتے اسلامی تیری دو میں مچی ہو ایک آشی تصور میں مدینے کی گلی ہو اور یاد دے محمد کی میرے دل میں بسی ہو آتار ہمارا ایسر حشر اسے پار آتار ہمارا ایسر حشر ہر اسے کار دستے شربت ہاں سے چیٹ ملی ہو دستے شربت ہاں سے چیٹ ملی ہو ملی ہو ایک آشی تصور میں مدینے کی گلی ہو اور یاد محمد کی میرے دل میں بسی ہو سبحان اللہ ماشاء اللہ آپ نے نات پر ہی اللہ کو مزید سے مزید برکت نصیب فرمائے اور اللہ آپ کو ہر سال میٹھے میٹھے مدینے کی زیارت نصیب فرمائے آمین تو پیارے بچوکش بندی چینل کے ناظرین اب بڑھتے ہیں ایک پیارے سے سیگمنٹ کی طرف اور اس میں ہم لوگ پیارے نبی کی پیاری سنت کے بارے میں کچھ باتیں کرتے ہیں تو بڑھتے ہیں سیگمنٹ کی طرف اور سیگمنٹ کا نام ہے میرا پیارا دین تو پیارے بچو سیگمنٹ ہے پیارے نبی کی پیاری سنت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس سیگمنٹ میں ہم پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ایک سنت مبارکہ آپ کو بتاتے ہیں اور آج ہم کون جی سنت سیکھنے جا رہے ہیں حمزہ بھائی ہمیں بتائیں گے حمزہ بھائی کون جی سنت ہے آج ہم لوگ جب کئی دعوت وغیرہ یا جمعہ میں نماز پڑھنے کے لئے جاتے ہیں مسجد میں نماز پڑھنے کے لئے تو ہم لوگ اتر لگاتے ہیں نا تو آج انشاءاللہ تعالی ہم لوگ اتر لگانے کی سنت سیکھیں گے انشاءاللہ پیارے بچو ہمارا پیارا اور اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوشبو بہت پسند ہے اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر وقت معتر معتر رہتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوشبو کا بہت استعمال فرمایا کرتے تھے بہت یوس کرتے تھے اتر کو تاکہ آپ کی امتی بھی سنت ادا کرنے کی نیت سے خوشبو لگایا کرے ورنہ اس بات میں بھلا کس کو شک وہ شبہ ہو سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیارا پیارا مبارک وجود تو نیچرل ہی خود ہی میکتا رہتا اور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک پسینہ کائنات کی سب سے بہترین خوشبو سبحان اللہ ماشاءاللہ دیکھیں پیارے بچو یعنی اتر جو ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم استعمال فرمایا کرتے تھے زیادہ استعمال فرمایا کرتے تھے تو اس میں ایک وجہ کیا تھی کہ تاکہ امت بھی جو ہے وہ سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ادا کرے ورنہ آقا عیسی راتو السلام کا خود وجود یہ تو خود محتر محتر جس کے صدقے لوگ محتر ہو جائیں آقا عیسی راتو السلام کا جس میں مبارک جس چیز سے ٹچ ہو جائے وہ محتر ہو جائے تو اس کے عالم کیا ہوگا تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتر استعمال فرمایا کرتے تھے تو یہ سنت مبارکہ ہے تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اتر کا استعمال فرمایا سنت کی نیت سے سنت کی نیت سے نیت سے مسجد جاتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے تو خوشبو لگا کے جائے کر اتر لگا کے مسجد میں خوشبو آنی چاہیے اسی طرح ہم کہی جاتے ہیں تو وہاں پر بھی خوشبو لگا کے جائیں خوشبو لگانا سنت ہے اور اچھی نیت ہوگی انشاءاللہ سواب بھی ملے گا انشاءاللہ امدہ قسم کی خوشبو لگانا سنت ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ امدہ خوشبو استعمال کرتے کونسی؟ امدہ سب سے اچھی ماشاءاللہ اور اسی کے دوسرے لوگوں کو بھی تلقین فرماتے تلقین فرمایا کرتے کہ تم بھی یہی لگایا یعنی تلقین کا مطلب کیا ہوتا ہے تم بھی یہی لگایا کرو تلقین کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک بندہ خود کام کرتا ہے تو دوسروں کو کہتا ہے کہ یہ کام آپ بھی کریں یہ کام آپ بھی کریں یہ تلقین کرنا ہوتا ہے کہ نصیحت کرنا تلقین کرنا ایک طرح سے تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود امدہ خوشبو استعمال فرماتے اور لوگوں کو بھی تلقین کرتے تھے کہ تم بھی عمدہ خوشبو استعمال کرو اچھی اچھی خوشبویں کون سی ہیں کون سی ہیں بھائی چلیں بتائیں کون سی ہیں اچھی اچھی خوشبویں تو بہت ساری ہوں گے عمدہ بھائی مشکل سوال ہوگی ہے تو بچوں کے لیے جی آمدہ بھی بتائیں گے مشک مشک کیا واد ہے سوال انبر ساتھ بھائی بتائیں گے جی انبر ہے عود کیا ہے ماشاءاللہ اور انبر ہے انبر ہے انبر ہے اور بس یہی ہے موشک یہ بھی اچھی خوشبو ہے انبر اور عود ماشاءاللہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی خوشبویں استعمال فرما کرتے تھے تو ہم بھی اگر عطر لگا لیں گے سنت مصطفیٰ کی نیت سے تو ہماری جو سنت ہے وہ ادا ہو جائے گی ٹھیک ہے پیارے بچوں ماشاءاللہ تو سیگمنٹ تھا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری سنت تو آج ہم نے کیا سیکھا اس میں اتر کے بارے میں کس کے بارے میں اتر کے بارے میں سیکھا ماشاءاللہ تو آئیے بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف اور اس سیگمنٹ کا نام ہے اللہ کی ایک مخلوق ایک مخلوق میرا پیارا دین میرا پیارا دین میرا پیارا دین میرا پیارا دین بہت پہلی کی بات ہی کہ ایک بادشاہ ہوا کرتا تھا جس کا نام ابراہا تھا حچ کے دنوں میں لوگ حچ کی تیاری کرنے لگے تو اس نے بھی سوچا کہ لوگ مکہ مکرمہ کے بجائے اس کے ملک میں حچ کریں تو اس کے لئے اس نے ایک عبادت کھانا بنایا جب لوگوں کو یہ بات پتا چلی تو لوگوں کو بڑا غصہ آیا اور ایک شخص نے چھکے سے جا کر اس کے عبادت کھانے میں گندگی پھیلا دی تو ابراہ بادشاہ کو پتا چلا تو اس کو بہت غصہ آیا اور اس نے ارادہ کر لیا کہ وہ کھانے کعبہ کو گراد ہیں تو وہ لشکر لے کر چلا جس میں بہت سارے ہاتھی بھی موجود تھے جب یہ پتا چلا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب نے لوگوں کو مشورہ دیا کہ لوگ اپنا ساز و سامان لے کر پہاڑوں کے گاروں سراخوں اور چوٹیوں کی طرف چلے جائیں تو لوگوں نے اسی طرح کیا اور حضرت عبد المطلب نے بھی کھانے کعبہ گئے اور کھانے کعبہ میں آ کر اللہ پاک کی گھر کی حفاظت کی دعا کی اور خود بھی پہاڑوں کی طرف چلے گئے اب رہاں بادشاہ نے جب اپنے لشکر کو حکم دیا کہ وہ مکہ مکرمہ پر حملہ کریں تو اللہ پاک نے سمندر کی طرف سے عبابیل پرندوں کی فوجیں بھیجی ان چھوٹے چھوٹے پرندوں کے پاس تین تین کنکریاں موجود تھی دو اس کے پاؤں میں اور ایک چوچ میں وہ چھوٹی چھوٹی کنکریاں ان کو ماننے لگے جب وہ چھوٹی چھوٹی کنکریاں کسی شخص پر لگتی تو وہ آدمی اور ہاتھی سمیت حلا کو برباد ہو جاتا اور اس طرح اللہ پاک نے اپنے گھر کی حفاظت فرمائی ماشاءاللہ سیگمنٹ تھا اللہ کی ایک مخلوق ایک مخلوق ہاتھی کے بارے میں ہم نے سنا چلے آئیے بڑھتے ہیں سیگمنٹ کے درہ اور اس سیگمنٹ کا نام ہے سنت اور سائنس میرا پیانا دین میرا پیانا دین پیارے بچوں سیگمنٹ ہے سنت اور سائنس اور آج بھی ایک سنت مبارکہ جو ہے وہ آپ کو ہم بتائیں گے اور اس کے سائنسی فوائد بھی آپ کو بتائیں گے آج جو سنت مبارکہ ہم سننے جا رہے ہیں وہ ہے سبحان اللہ روزانہ قرآن کریم کی تلاوت سے جہاں دل میں اللہ پاک کے کلام کی محبت پیدا ہوتی ہے وہیں تلاوت قرآن پاک کی وجہ سے خاص بلکتوں کا نزول ہوتا ہے اور بیماریوں سے نجات بھی ملتی ہے کہ یقیدن قرآن کریم سارا کا سارا باعی سے شفا ہے قرآن کریم باعی سے شفا باعی سے شفا بتا کسے کہتے ہیں ہمیں دو بتائیں گے شفا کا باعی شفا کا باعی سے کسے کہتے ہیں یہ دو آپ نے جی جس تیس سے شفا ملتی ہے شفا ملتی ہے کیا ہے شفا کا ذریعہ ہے شفا ملتی ہے قرآن پاک سے ماشاءاللہ مثلا سورہ فاتحہ پڑھ کر مریض پر دم کرنے سے آرام ہو جاتا ہے اور آنکھ کا درد بہت اچھا ہو جاتا ہے یعنی جلدی اچھا ہو جاتا ہے سورہ کحف کو ہمیشہ پڑھنے والا برس اور جزام اور بلا سے محفوظ رہے گا سبحان اللہ بیمار کو تی دن تک سورہ قصص پڑھ کر پانی پر دم کر کے پلائیں انشاءاللہ شفا ہوگی دیں گے قرآن پاک کی کتنی برکتیں ہیں تلاوت کرنے کی اپنی برکت اور اچھا قرآن پاک کو چھنا سواب شبیہ لے دیکھنا سواب قرآن پاک کو پڑھنا سواب قرآن پاک کو سننا سواب کتنی برکتیں ہیں یہ برکتیں تو آپ کو ملنی ہیں اور بھی دیگر دیکھیں قرآن پاک سے شفا بھی ملتی ہے تو سورہ فاتحہ سورہ فاتحہ آپ کو یاد دونی چاہیے اپنے اپر دم کر لیں سورہ فاتحہ پڑھ کر تو انشاءاللہ اس کی برکتیں ملیں گی قرآن کریم کی برکتیں ملتی ہیں پیارے بچو اسی طرح جو ہم نے سنا جزام کے مرض کو دور کرنے کے لیے بھی بہت فائدہ مند ہے سورہ کحف کا پڑھنا ماشاءاللہ جسے پھوڑے نکلتے ہو وہ روزانہ سورہ مومن کو ایک بار پڑھ لیا کرے انشاءاللہ فائدہ ہوگا دے شوق تلاوت دے ذوق عبادت رہو باوزو میں صدا یا الہی صلو علیہ الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آئیے کچھ قوز شامل کرتے ہیں میرا نام سالم رضا ہے میں گجرات سے بات کر رہا ہوں مجھے آپ کا پرگرام میرا پیارا دین بہت اچھا لگتا ہے میں آج آپ کے سوال کا جواب دوں گا قرآن پاک میں تیس پارے ہیں گیرز مدنی چینل ہمارا مدنی چینل ماشاءاللہ نیکسٹ میرا نام فاطمہ تاریا ہے میں ویہاری سے بات کر رہی ہوں آج میں آپ کو آج کے حدیث مبارکہ سناوں گی آج کی حدیث مبارکہ ماشاءاللہ اچھی بات صدقہ ہے جزاک اللہ خویرہ ماشاءاللہ اچھی بات صدقہ ہے کیا بات ہے آپ نے بھی اچھی بات کی حدیث مبارکہ سنانا بھی تو اچھی بات ہے ماشاءاللہ نیکسٹ محمد یان ہے میں تونسہ شریف سے بات کر رہا ہوں محمد یان ہے میرا پیارا دین بہت اچھا رہا ہے ماجد بھائی آپ کے سوارے کا جواب یہ ہے تیس 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 ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ کا جواب درست ہے درست ہے نیکسٹ میرا نام گلام محمد تاری ہے میں تونسہ شریف سے بات کر رہا ہوں مجھے اب کا پیارا دین بہت شرط ہے آپ کے سوار کا جواب یہ ہے قرآن پاک کے تیس پر ہیں اچھا اللہ مجھے ہاں تیز قرآن بنا دے آمین آمین ماشاءاللہ اور آپ کا جواب درست ہے ماشاءاللہ نیکسٹ انشاءاللہ کالز بھی کچھ شابل کریں گے اب بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف اور اس پیارے سیگمنٹ کا کیا نام ہے سلام ایک ہسٹری پیارے بچوں سیگمنٹ ہے اسلام ایک ہسٹری اور آج انشاءاللہ اسلام ایک ہسٹری میں ہم اسلامی تاریخ کے وارے میں سنیں گے کل ہم نے کیا سنا تھا کون بتایا گئی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام ماشاءاللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وارے میں ہم نے کیا سنا تھا کل کیا سنا تھا نہیں ہم نے یہ سنا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں وہ حضرت حاجر رضی اللہ تعالی انہا اور حضرت اسماعید علیہ السلام کو مکہ تل مکرمہ جو کہ ابھی ہے اس جگہ پر چھوڑ کر جلے جاتے ہیں اور یہ آرڈر کس نے دیا ہوتا ہے اللہ پاک وہ پہلے بالکل خالی گراؤڈ تھا وہ خالی گراؤڈ تھا وہاں کچھ بھی نہیں تھی سہولت وغیرہ کچھ بھی نہیں تھی اب پیارے بچوں ہوا کیا ہم نے یہ سنا تھا نا کہ تھوڑا سا پانی تھا حضرت بی بی حاجر رضی اللہ تعالی انہا کے پاس اور تھوڑا سی خجوریں دی تھوڑی سی خجوریں دی حضرت ابراہیم علیہ السلام تو واپس چلے گئے اب کیا ہوا کہ بی بی حاجر رضی اللہ تعالی انہا نے پانی کی تلاش میں سات چکر صفہ و مروہ کی دونوں پہاڑیوں کے لگائے جب پانی ختم ہو گیا خجوریں بھی ختم ہو گئیں اب پیاس لگ رہی تھی حضرت اسمائی علیہ السلام بھی بہت چھوٹے تھے اس وقت اور آپ کو بھی پیاس لگ رہی تھی تو حضرت حاجر رضی اللہ تعالی انہا اس وقت دو پہاڑ صفہ اور بروہ کیا ہیں صفہ اور بروہ جو کہ آج بھی ہم زیارت کرتے ہیں حجاج جو جاتے ہیں حاجی ہوتے ہیں عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں وہ اس کی زیارت کرتے ہیں صفہ اور مروہ پہاڑ کی تو یہاں پر بروہ پہاڑ کے حضرت حاجر رضی اللہ تعالی انہا نے چکر لگا ہے دوڑی ہیں آپ کتنے چکر لگا ہے ساتھ چکر لگا ہے پیارے بچوں مگر دور دور تک پانی کا نام وہ نشان تک نہ تھا اب ساتھ چکر لگا لیے اس وقت حضرت اسمائی علیہ السلام چھوٹے سے تھے جب بہت زیادہ آپ کو پیاس لگی حضرت اسمائی علیہ نبی جناہ واری صلی اللہ علیہ السلام کو تو آ پڑی سلام ایڈیاں رگڑ رگڑ کر رونے لگے ایڈیاں رگڑ رگڑ کر یہاں تک کہ فرشتے کے پر مارنے سے یا حضرت اسمائی علیہ السلام کے قدم مبارک کی برکت سے اس خوشک زمین میں ایک چشمہ بہنے لگا سوال ایک چشمہ بہنے لگا اور وہ پانی کا چشمہ کیا تھا کون بتائے گا چلیں ان کو دیں مائیک آپے زمزم آپے زمزم جی رہا پیارے بچوں اور اس پانی کی کیا quality ہے سبحان اللہ آئیے سنتے ہیں اس پانی میں اللہ پاک نے دودھ والی quality پیدا فرمائی ہے کونسے quality ہے دودھ والی دودھ والی پانی میں دودھ کی quality مل رہی ہے آپ کو پیارے بچوں دودھ کی quality اور specialty یہ ہے کہ یہ پانی کا بھی کام کرتا ہے اور کھانے کا بھی یعنی آپ دودھ پییں گے نا تو آپ کو بھوگ بھی نہیں لگے گی آپ کی بھوگ بھی ختم ہو جائے گی اور آپ کو پیاس بھی نہیں لگے گی تو یہ دودھ کی کوالیٹی ہے تو آب زمزم جس طرح دودھ یہ خاصیت رکھتا ہے تو آب زمزم کی بھی یہی خاصیت ہے اس کو پانی کی جگہ پیئے ہم یعنی کہ پیاس لگ رہی ہے تب پیئے تو پیاس بھی بچ جائے گی اور بھوک لگ رہی ہے تو پیئے تو انشاءاللہ بھوک بھی ختم ہو جائے گی تو یہ کوالیٹی ہے آب زمزم کی پیارے بچوں بہرحال وقت گزرتا گیا یہاں تک کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام جوان ہو گیا کیا ہو گئے جوان اب یہ تھا بچپن کا واقعہ نا جب آپ چھوٹے سے تھے تو آب زمزم نکلا آب زمزم کا پانی نکلا اب کیا ہوا وقت گزرا وہیں پر ہی اسی جگہ پر حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت حاجر رضی اللہ تعالی عنہ اکیلے تھے یہ یاد رکھنا آپ نے کہ جس جگہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ کو چھوڑ کر چلے گئے تھے اب وہیں پر وقت گزرتا گیا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام جوان ہو گئے کیا ہو گئے جوان ہو گئے بڑے ہو گئے اور شکار کرنے لگے پھر آپ اڑی کی سلام اور آپ کی امی جان بی بی حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ دونوں شکار کا گوشت کھاتے اور زمزم کا پانی پیتے اس طرح ان کی لائف جہے وہ گزرنے لگی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے بیٹے اور اپنی زوجہ کو وہاں چھوڑا تھا تو ایک دعا مانگی تھی ایک دعا مانگی تھی یاد ہم نے سننا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جاتے وقت ایک دعا کی تھی ایک دعا کی تھی پھر وہاں سے چلے گئے تھے وہ دعا کیا تھی جو کہ قرآن پاک میں بھی ہے اس کا دیکھر قرآن پاک میں بھی ہے دعا کا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے واپسی جاتے وقت دعا فرمائی تھی اور وہ یہ ہے کہ اے ہمارے رب میں نے اپنی کچھ اولاد کو تیرے عزت والے گھر کے پاس ایک ایسی وادی میں ٹھہرایا ہے جس میں کھیتی نہیں ہوتی اے ہمارے رب تاکہ وہ نماز قائم رکھیں تو تو لوگوں کے دل ان کی طرف مائل کر دے اور انہیں پھلوں سے رزق عطا فرمائی تاکہ وہ شکر گزار ہو جائیں یہ دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جاتے وقت مانگی تھی اب اس کا کیا برکت ہوئی اس کی اس دعا کی انشاءاللہ یہ کل ہم سنیں گے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا کیا اثر ہوا اور کس طرح یہ آبادکاری مکت المکرمہ شہر میں ہوئی تو یہ تھا اسلامی ہسری کا سیگمنٹ پیارے بچوں اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں خوب علم دین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے ہمارے اس پروگرام کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے اس میں کوئی غلطی ہوئی ہو تو اسے معاف فرمائے کہ مدنی چینل دیکھتے رہیے صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا پیارا دین میرا پیارا دین میرا پیارا دین میرا پیارا دین بچوں کا مدنی چینل آ گیا بچوں کا آ گیا آ گیا بچوں کا مدنی چینل آ گیا